عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے پورا پیغام اس کے اندر پوری بیج ہوتا ہے نا بیج بیج میں سارت رفت ہوتا ہے صرف اس کو کسی جگہ لانے کی ضرورت ہے تو عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب عربی ایسی زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہے ابن المنظور نے لکھیا لسان العرب سترہ جلدوں میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر حروف پہ لکھتا تو اتنی جلدیں تیار ہو جاتے ہیں حروف پر وہ الفاظ پر ہے یہ واحد زبان ہے جس کے حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے الف کا مطلب ہے با کا مطلب ہے تا کا مطلب ہے سین کا مطلب ہے پھر اس میں جو نکتے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں جو بغیر نکتے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں اس میں کئی وجوہات میں ایک وجہ جو آپ سب سمجھیں گے نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے محتاج ہے نکتہ لگاؤ اور بغیر نکتے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں وہ آزاد ہو کر اپنا مطلب ادا کرتا ہے جب اس مالک نے اپنا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نکتہ نہ آئے اللہ جب اپنے حبیب کا نام چنا تو ان حروف سے چنا جس میں نکتہ نہ آئے محمد احمد اور جب کلمہ بنایا تو ان حروف سے بنایا کہ جس میں نکتہ نہ آئے لا الہ الا اللہ بولو محمد الرسول ہمارے علمی حل کے دنیاوی حل کے سب اللہ کی وجہ خدا بولتے ہیں یہ میرے ایک معصوم سا گلہ ہے میں کوئی مفتی تو بڑے وڈے وڈے بٹھیں کوئی فتوہ نہ ٹھوکی ہے جی ملک خدا کہنا کوئی منع نہیں سارے عقابر سارے علماء استعمال کرتے چلے آئیں لیکن یہ جڑتا نہیں اللہ کے ساتھ اللہ ہی جڑتا ہے چونکہ اس نے خود کہا میرا نام اللہ ہے مصنیہ کہ میرا نام خدا ہے خدا ایک ترجمہ ہے خدا ترجمہ ہے نام نہیں ہے ترجمہ ہے اور ناموں کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کو نام سے بکارا جاتا ہے میں یوں کہوں زاہر صاحب کو مولانا دنیا سے بے رغبت صاحب کیا حال ہے مولانا خوشبودار صاحب کیا حال ہے یہ میرا جملہ معقول ہے بولو تیب خوشبودار ظاہر بے رغبت تو کبھی سنا کسے نہیں آ کر ان سے کہا مفتی بے رغبت صاحب مفتی خوشبودار صاحب اور یہ ایک واقع ہے سیال سیال قوم ہے راجپوتوں کی ان کی آگے ایک شاہ ہے ڈنگے سے آن ڈنگے سے آن جنگ میں اچھے بڑے ذمہ دار ہیں تو ہمارے ان سے قدیم تعلق ہیں تو جانگیر ڈنگا اب تو فوت ہو گیا مروم بڑا گھوڑوں کا شوقین تھا بڑا تو اس نے فون کیا اپنے ایک دوست کو جنگ شہر وہ گوہ میں لے آگے اس کی بیٹی نے اٹھائے چھوٹی بیٹی اس نے کہا آپ کے ابو کہاں ہیں کہ وہ تو نہیں ہیں کہ اچھا ان سے کہنا کہ جانگیر ڈنگے کا فون آئے تھا ڈنگے کا سٹ ہے تھوڑے دیر بعد اس کے دوست کا فون آئے ہستے کہ یار جانگیر میں آئے تو بڑا لطیف ہو گیا اس نے کیوں ہے اس نے کہا میں کھا رہا ہوں تو میری بیٹے میں انواقع ہے ابو ابو جانگیر ٹڑے کا فون آئے تھا جانگیر ٹڑے کا فون آئے تھا نام کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کو نام سے پکارا جاتا ہے تو آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو کونسی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آجا جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والآن اللہ لا الہ الا ہوا هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا اللہ اللذی یبدع الخلق ثم یعیدو اللہ اللذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ اللذی خلق سبا سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ السمر کیا نام ہے اللہ یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا اندر سے ادا ہوتا ہے کہو اللہ اللہ ہونٹ نہیں ہلتے حلق بولتا ہے اللہ کہو اللہ یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والی ذات ہوں مجھے اندر لے جاؤ ہونٹ نہیں ہلتے حلق ہلتا ہے اللہ یہاں سے آواز آتی یہاں سے میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا اللہ دانی ہو سکے گا اللہ تو بچھو اور یہ آپ کے مفتیان بھی علماء سے بھی عوام سے بھی اللہ کہنے کی عادت ڈالو اللہ لکھنے کی عادت ڈالو جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اللہ اس کی اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ ہے جو اللہ کیونکہ بعد میں اللہ کہتا ہے تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس میں آجاتا ہے تمام صفاتی نام اس کے اندر آجاتا ہے تو میرے عزیزو اب عربی طلبہ ہو عربی سے مناسبت پیدا کرو صرف زربہ یزربہ زربن پہ نہ رہ جاؤ ودنی زید کی تھوا مریا زربہ زیدن زربہ کدھی مار کھا رہا کدھی مار رہا کدھی روٹی کھا رہا کدھی لٹر کھا رہا کدھی روٹی کھا رہا کدھی سوٹے مار رہا اکلہ زیدن زربہ زیدن زربہ زیدن ایک تاجر کہنے لگا ہے مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں میں نے کہا یہ پہلا سبق زربہ یا زربہ زربن پڑتا ہے تو ان کے دماغ میں زربہ زربہ لگ جاتا ہے پھر جو گرل زربہ 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 کیا مسئلت ہے میں کوئی اور بھی دیکھو نام کو نام سے پکارا جاتا ہے آپ سارے اہل علم بیٹھے ہو کونسی بڑی بات ہے خدا سے ہٹ کے اللہ پہ آج ہو جو خود اس نے کہا اللہ نور السماوات والأرض اللہ لا الہ اللہ هو اللہ اللذی لا الہ اللہ اللہ اللذی یبدع الخلق ثم یعیده اللہ اللہ اللذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا اللہ اللہ خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن قل هو اللہ احد اللہ السمد کیا نام ہے اللہ یہ واحد لفظ ہے جو ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا ہے اندر سے ادا ہوتا ہے کہو اللہ اللہ ہونٹ نہیں ہلتے حلق بولتا ہے اللہ کہو اللہ یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے لفظ کہہ رہا ہے میں اندر میں آنے والے ذات ہوں مجھے اندر لے جاؤ ہونٹ نہیں ہلتے حلق ہلتا ہے اللہ یہاں سے آواز آتی یہاں سے میں ہونٹ ہلاؤں گا تو اللہ ہو نہیں سکے گا اللہ دانی ہو سکے گا اللہ تو بچھو اور یہ آپ کے مفتیان بھی علماء سے بھی عوام سے بھی اللہ کہنے کی عادت ڈال اللہ لکھنے کی عادت ڈال جو نور لفظ اللہ میں ہے وہ خدا میں نہیں ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اللہ اب اس کی اپنی ذات سے نکلا ہوا لفظ جو اللہ کیونکہ جب آدمی اللہ کہتا ہے تو اللہ کہ تمام صفاتی نام اس میں آجاتا ہے تمام صفاتی نام اس کے اندر آجاتا ہے تو میرے عزیزو اب عربی طلبہ ہو عربی سے مناسبت پیدا کرو صرف ضربہ یا ضربہ ضربن پہ نہ رہ جاؤ ودنی زید کی تھوا مرے ضربہ ضربہ کدی مار کھا رہے کدی مار رہے کدی روٹی کھا رہے کدی لٹر کھا رہے کدی روٹی کھا رہے کدی سوٹے مار رہے ایک تاجر کہنے لگا مدرسے کے طلبہ غصے والے کیوں ہوتے ہیں میں نے کہا یہ پہلا سبق ضربہ یا ضرب ضربن پڑتا تو ان کے دماغ میں ضربہ ضربہ لگ جاتا پھر جو گرل ضربہ 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 کیا مسئل تھے کوئی عربی دیکھ میرے بچوں عربی سے مناسبت پیدا کرو اگر قرآن سے مزہ لینا ہے تو عربی سے مناسبت پیدا کرو مناسبت پیدا کرو مناسبت پیدا کرو مناسبت پیدا کرو کوئی موسیقی